پاک بھارت کشیدگی کمرشل فلائٹس کی تاخیر سے دستیابی اور لاجسٹک مسائل کے باعث پی ایس ایل میچز کے آڑے آگئے شہری کازافی سٹیڈیوم میں چوکے اور چھکے دیکھنے سے محروم اہلے لاہور کو بڑا دھچکا سپر لیگ کے لاہور میں شیڈیول میچز کاراچی منتقل پی سی بی نے اعلان کر دیا کرکٹ شائقین افسردہ مشکل فیصلہ تھا لیکن تمام فرنچائز کی مشاورت سے کیا چیرمن پی سی بی احسان مانی پی سی بی کا میچز کی ٹکٹوں کے پیسے واپس کرنے کا فیصلہ شائقین ایک کرکٹ کو جلد ٹکٹوں کے پیسے واپس کیے جائیں گے ٹکٹوں کی واپسی کے طریقہ ایکار سے جلد آگاہ کیا جائے گا ترجمان پی سی بی کہتے ہیں مستقبل میں لاہور میں میچز کا انعاقات کیا جائے گا لاہوری جو ہیں بڑے آپ کو پتہ ہے جوشو خروو سے سالے کچھ کرتے ہیں تو ان کے دل تکوٹے ہیں کہ لاہور کے سارے اوام پھلی تیار بیٹھی ہوئی تھی کہ لاہور میں ہم نے ایونٹ ٹکٹے بھی پرچیز کر لی ہم نے خود بلیک میں ٹکٹے لیں گے لیکن اب اس کا فیدا کوئی نہیں ہے کہ سارے میچ وہاں پی شفٹ ہو گئے ہیں پی ایس ایل کا مزاکر کرا کرکٹ دیوانوں نے ہاتھوں ہاتھ کتاروں میں لگ کے ٹکٹیں خریدیں چوکے شکے اور عالمی سٹارز دیکھنے سے تو گئے اب پیسوں کی واپسی کا جھنجڑ شائکین کرکٹ میں غم و غصہ کام آز کام ایک محسطہ لاہور میں ہونا چاہیے شائکین کا مطالبہ بی ایس ایل کا میلا سجانے کی تیاریاں دھری کی دھری انتظامیاں کے اجلاس پر اجلاس اور انتظامات ادھورے رہ گئے شہر گل کو جگ مگانی اور سجابت کی اشیاء سے آراستہ کرنے کی تیاری کر رکھی تھی این وقت پر شیڈیول میں تبدیلی سے انتظامیاں بہترشان سارا ائرپورٹ چیک کرکے آگئے ہیں اوپر سے نیچے تک ٹھیک ہے نہ کوئی آفیس کھولا ہوا ہے تو نہ ہمیں کسی نے انفارم کیا ہے پلین وہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ ابھی کوئی ہے نہیں صبح چھے بجے سے نیوز چل رہی تھی کہ یعنی کہ اب شروع کر دیا اپریشنل کے آکے بلا لیا گیا اپنا عملہ یہاں پہ کچھ بھی نہ عملہ ہے نہ کچھ جہاز ہے کچھ بھی نہیں ہے لوگ پریشان ہو رہے ہیں پھر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں ہماری فلائٹ تھی 27 فیبرری کی جو کہ ڈیلے ہو چکی ہے آپ کا پتہ ہے کرائیسیز کی وجہ سے ابھی انہوں نے آج یہ کہا کہ سب سے پہلے تو اپنی ٹکٹ جو ہے نہ اس کو ریکنفرم کریں اس کے بعد جو ہے نہ کال سے فلائٹ سے جو ہے نہ وہ فلائی کریں گی آج جسٹ ائرپورٹ کی جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کو ان کی آگئے چار روز بعد فضائی آپریشن بہال پہلی پرواز 166 نصافروں کو کراچی سے لے کر لاہور لینڈ کر گئی لاہور سی کراچی جانے والی پرواز 166 مسافروں کو لے کر روانہ ہوئی فضائی آپریشن بہال انہیں پر ملکی اور غیر ملکی پروازوں کے مسافروں کا رش آپریشن بہال انہیں پر خوش لیکن تاخیر کا گلہ بھی کیا مسافروں کو رہنمائی فراہم کر رہے ہیں ترجمان پی آئیے باگ بھارت کشیدہ صورتحال سمجھوتا ایکسپریس کل پٹڑی پر چلے گی سمجھوتا ایکسپریس مسافروں کو لے کر لاہور سے بھارت روانہ ہو گئی پاکستان میں امن کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے دوستی بس بھی چلائی تھی کہنے کو سرکاری ہسپتال لیکن مہنگا ہے علاج محکمہ سپیسلائز ہیلتھ کیئر نے سرکاری ہسپتالوں میں نیجی علاج نوالجے اور ٹیسٹوں کی فیسوں میں اضافہ کر دیا انجیوگرافی پچھس ہزار سے چھپینتالیس ہزار ہارٹ سرجری کے لیے اڑھائی لاکھ روپے ہونا ضروری کنسلٹنٹ کی فیس دو ہزار روپے فیسٹ ہو گئی پاک خوش سے اظہار یک جہدی کے لیے پانچ میں روز بھی مظاہرے اور ریلیاں بھارت مخالف نارے جہریت کے جواب میں امن کی بات لیبرٹی میں بائیکر کلب کی ریلی جماعت اسلامی کا تحافظ پاکستان مارچ سیکریٹری جنرل لیاقت بلوچ اور آمیر العظیم سمیت کارکنان اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت لیاقت بلوچ کا کہنا ہے بھارت امن کی بات تو کمزوری نہ سمجھے جنگ مسلک کی گئی تو شکست بھارت کا مقدر ہو گئی لیبرٹی چاک نے سیول سوسائیٹی کی امن ریلی خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت شمہ روشن کی گئی شراکار نے افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یک جہدی بھی کیا مدی جنگی جنون پیدا کر رہا ہے جنگ ہوئی تو پورا خطہ متاثر ہوگا پاکستان میں ام کا پیغام دیا گورنر پنجاب چوہدری سرور کا برطانوی اور جورپی پارلیمنٹ کے ارکان کو خط برطانوی اور جورپی اراکی نے پارلیمنٹ سے ام کے قیام اور بھارت کے جنگی جنون کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیر برطی پائلٹ کو واپس کرنا اچھا اقدام ہے اپوزیشن نے مفاہمت کا ہاتھ بڑھا دیا حکومت فائدہ اٹھائے سیاسی افراد افری والے اقدامہ سے گریز کیا جائے مولا بخش چانٹیوں سمیت پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس حکومت کی کارکردگی پر کڑی تنقید کہا حکومت عوام سے مہنگائی کا بوجھ اتارے ڈر نہ خوف نہ ہی کل جزگ قبضہ مافیا ہو گیا بے لگان جلو موڑ کے علاقے میں مبینہ قبضہ مافیا کا شہری پر سریعام بہمانہ تشدد ملزمان نے ڈنڈے مار کر تنویر کو زخم کر دیا غصہ کم نہ ہوا تو فائرنگ بھی کر دی شہری شدید زخمی پرس نے پانچ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا تشدد کی فٹیج لاہور نیوز کو محصول کورا اٹھاؤ لاہور کلین بناو شہر کو گندگی سے پاک کرنے کا صفائی آپریشن جاری ساڑھے پانچ ہزار ٹن کورا تحال شڑکوں پر موجود تین سو مقامات تحال صاف نہ ہوئے سیکریٹری بلدیات ایم پی سفائی کمپنی اور ڈیپٹی کمیشنر کا مختلف علاقوں اور لکھو ڈیر لینڈ فیل سائٹ کا دورہ آٹھ ہزار ورکرز کی چھٹی منصوب صفائی عملے کو زیرو ویسٹ کے لیے کل تک کی ڈیڈ لائن سابت چیرمن کرکٹ بورڈ زخاہ اشرف کی بیٹی کی شادی کی تقریب سابت صدر آسف زرداری سابت وزیراعظم یوسف رضا گیلانی اعتزاز احسن لطیف خوصہ مولا بخش چانڈیو چیف سیکریٹری یوسف نظیم کھوکر کی شرکت خرشید محمود کوریچی قاسم زیا سردارہ یا صادق اور منظور وٹو سمیس سیاسی و سماجی شخصیات کی شرکت شہر پر بادنوں کا رات وقفے وقفے سے ہلکی بارش کہیں کہیں ریم جیم سورج کی بادنوں کے ساتھ اکیلیاں بھی جاری رہی کبھی میٹی دھوک تکا بھی بادنوں کا سایا کھنڈی ہواوں کا زور بھی برقرار کل بھی بارش برسنے کی پیچھ گئی پروفیسنل سکول اکیڈن کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات وزیر مملکت برائے ریوینیو حمادہ زہر اور سبائی وزیر میاں سلم اقبال کے خصوصی شرکت تقریب میں ننے بچوں کی شاندار پروفارمس قائد آزم گرائیمر سکول فیم لوگ کی بھی تقریب تقسیم انعامات میاں سلم اقبال نے بچوں میں تہائر تقسیم کیے سبائی وزیر کا کہنا ہے ہم سب کی منزل روشن پاکستان ہے حضرت شاہ انایت قادری کے دو سو ترانوے میں سالانہ ارس کی تقریبات کا آغاد ڈائریکٹر جنرل مذہبی امود ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے رسم چادر پوشی سے افتتح کیا بڑی تعداد میں ظاہرین کی مزار پر حاضری فاتحہ خانی عقیدت کے پھولنی چھاور سیکیورٹی کے سخت انتظامات سابق چیف جسٹس طاہر رائی کورٹ خاجہ محمد شریف کی اہلیہ کی رسم قل ادا کر دی گئی سپریم کورٹ کے جسٹس منزو جسٹس شاہد مبین سابق چیف جسٹس انوار اڑھاک ایڈووکیٹ ازہر صدیق سمیت دیگر جائے ساہبان کی شرک کر مرہومہ کے حصال سواب کے لیے دعائے مغفرت کی گئی جنگلی حیات کے عالمی دن کے موقع پہ جنرلو پارک میں تقریف کا انعقاد مختلف یونیورسٹیز کے طالبہ کی شرکت شہریوں کے جنگلی حیات کے تحافظ کے حوالے سے آگاہ کیا گیا اور پاکستان ڈربی ریش 2019 کیلیفورنیا نے جیت لی جنریشن کا دوسرا گو لکھی کوین کا تیسرا نمبر سات لاکھ کی انامی رقم فاتح جوکی کے نام